بگ بیس کے آس پاس سٹون کرشر لگائے گئے ہیں تو اس کے بارے میں کیا خیالات آپ کے ہیں؟ دیکھیں کفائید جی یہ بیسیکلی ایک بڑا بہت ہی زیادہ جسے ہم بولیں گے بہت ہی گریو ایشو ہے میں اس ایشو پہ تقریباً تقریباً پچھلے پانچ سال سے کام کر رہا ہوں اور جو آپ چناب ویلی کی بات کر رہے ہیں یہ چناب ویلی میں بیس کرشر نہیں ہے یہ صرف ڈسٹرک ڈوڈا میں ہے موسیقی 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 آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایٹین نیوز اور میں ہوں کفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں جمعوں میں موجود ہوں اور اس وقت میرے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت ہے گھتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت ایڈوکیڈ نصار احمد گتو صاحب ہیں ان کے ساتھ ہم گھتگو کریں گے جو اس وقت جناب ویلی میں انلیگل سٹون کریشر لگائے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم بار کریں گے نصار صاحب بھرکو صاحب نصار صاحب جو آج جناب ویلی میں لگ بگ بیس کے آس پاس سٹون کریشر لگائے گئے ہیں تو اس کے بارے میں کیا خیال آتا بھی دیکھیں بھائی جی یہ بیسیکلی ایک بڑا بہت ہی زیادہ جسے ہم بولیں گے بہت ہی گریو ایشو ہے میں اس ایشو پہ تقریبا تقریبا پچھلے پانچ سال سے کام کر رہا ہوں اور جو آپ چناب ویلی کی بات کر رہے ہیں یہ چناب ویلی میں بیس کریشر نہیں ہے یہ صرف ڈسٹرک ڈوڈا میں ہیں ڈسٹرک ڈوڈا میں بیس سٹون کریشر ہیں جب یہ کام میں نے شروع کیا تھا ان سٹون کریشروں کو دیکھ کے جب وہاں کے لوگوں میں دیکھا میں نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بیماریاں پڑ رہی ہیں اور ہمارے روڈز ویسے بھی بہت سنکنگ ایریا ہے اگر بٹوڈ سے اگر ہم ادھر کے لیے نکلیں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے ایک سائیڈ آپ کا دریا پڑتا ہے دوسرے سائیڈ نالے پڑتے ہیں تو اس کو جب بھی میں گھر جاتا تھا یہاں سے مجھے اکثر یہ سوچ آتی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں کہیں یہاں سے نالا اتر رہا ہے کبھی یہاں سے روڈ سنکھ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں مہنچال آئے دوہزار تیرہ میں جب مہنچال آئے ہر بندہ پریشان رہا کہیں یہاں سے روڈ چھوٹنے لگا کبھی وہاں سے روڈ چھوٹنے لگا اس سے پہلے ایک روڈ ہمیں بگر میں دیکھا ہوگا آپ نے جب بگلیار کمیشن ہوا وہ ایک پیچ ہی کٹ گیا تھا وہاں سے ملکل کٹ گیا تھا تو وہ لگ بگ دو سال تک لوگ تنگ رہے تو یہ یہ وجہ رہی جب بگلیار کمیشن ہوا تو وہاں کے جو روڈز ہیں اور سب سے بڑی پرابلم ہمیں وہاں پہ بہنچال کا ہے وہ سسمیک زون فور میں پڑتا ہے ریاسی فارٹ لائن جو ہے اس فارٹ لائن میں ریاسی سے لے کے آپ کا کشتوار تک جاتا ہے وہ سارا اور اس میں کبھی بھی ایسا بہنچال آئے گا جس سے اس ایریا کی کوئی بھی کوئی بھی چیز نہیں بچے گی تو بارحال سٹون کرشرز کے میں شروع کیا کام میں نے وہاں کے لوکل سے بات کی لیکن ہمارے لوگ سادہ ہیں ان کو یہ چیز کی کانسکنسز نہیں پتا رہی تو میں نے ایک آرٹی آئی سے شروع کیا میں نے آرٹی آئی ڈی سی آفس میں ڈالا تو ان سے ڈالٹا لیا کہ آپ بتاؤ کہ ہمارے ڈشٹکٹ میں کتنے سٹون کرشرز تو انہوں نے بتایا مجھے کہ یہاں پہ بارہ سٹون کرشرز ہیں بارحال اس کے سلسلے میں میں نے ان سے لیگلٹی کا سوال پوچھا تو وہ بولنے لگے ہمارے پرٹین نہیں کرتا یہ ڈائریکٹر جیالوجی کے پرٹین کرتا بارحال ان سے بھی میں نے آرٹی آئی ڈالی ان سے بھی میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے ایسی کیا وجہ ہے ایسا کیا ہے کہ آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے مجھے وہاں پہ لکھا کہ یہاں پہ جو ہے اللیگل سٹون کرشر بارہ میں سے گیارہ ہیں بارہ میں سے گیارہ ہیں جو ایک ہے وہ بھی انہوں نے بتایا نہیں لیکن میں نے جب اپنی انویسٹیگیشن یا کسی سور سے پتا چلا وہ بھی ایسا ہے جنہوں نے آبی زمین جسے اگریکلچر لینڈ کو کمرشل لینڈ میں کنورٹ کیا ہے جب کی وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیا جب کی وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کی کوئی زمین اگریکلچر سے آپ کمرشل میں کرو اس کے لئے کیابنیٹ کی بہت بڑی وہ چاہیے ہمیں اپرویل چاہیے ہمیں بارہل چلا تو میری کسی میں سنی نیم سیدھی بات کی کوئی بارہل مجھے اور کچھ نہیں دکھا تو میرے ہائی کورٹ کا راستہ دکھا اور دوہزار اٹھارہ میں 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 نے ایک پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن دوہزار اٹھارہ میں میں نے اس پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن کو کوٹ میں لگایا اور جس کے پہلی جو ہے اس میں نوٹس ہوا ہے ڈسٹرک ڈوڑا کے ڈپٹی کمیشنر کو کہ آپ ہمیں فیکچول رپورٹ بتاؤ کہ وہاں پہ اصل میں ہو کیا رہا ہے بارہل اس دوران میں پنچائیتی الیکشن آئے تو ڈی سی ڈوڑا نے بھی تھوڑا سا آگے پیچھے آنا کھانی کر کے بارہل ایک تاریخ پہ نہیں دوسری پہ تو تیسری پہ اسے اپنی رپورٹ سبمیٹ کرنے پڑی اور وہ آن افیڈیوٹ اس نے بولا ہے کہ میں نے یہ چٹھیاں تمام ڈسٹرک کے تحصیل داروں کو لکھی اور تحصیل تحصیل داروں نے بولا یہ یہ سٹون کرشر یہاں پہ لگے ہیں جن کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا اور ہم نے ان کو سیل کر دیا ہے بند کر دیا ہے کلوز کر دیا ہے ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے افیڈیوٹ پہ دیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بارہل ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو اپہلڈ کر کے ایک قانونی پاس کر دیا وہاں سے آرڈر ایک نکلا اور اس میں بولا گیا کہ یہ جو سٹون کرشر ہیں تب تک نہیں کھلیں گے جب تک کہ ان کو کوئی لائسنس نہ ہو تو نسار صاحب اگر ڈی سی نے لکھ کر دیا ہے ہائی کورٹ کو کہ یہ کرشر بلکل اس وقت نہیں چل رہے ہیں تحصیل داروں نے تمام تحصیل داروں نے یہ ڈی سی کو لکھ کر دیا یہ کرشر نہیں چل رہے ہیں تو پھر بھی ہم لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ روز جیسے کی میں آپ کو کچھ لوکیشن بھی بتا دوں جیسے کی ببور ایک ایریا پڑتا ہے وہاں پر بھی کچھ کرشر لگے ہوئے ہیں اور ایک ہمارا جو ایریا ہے بہت اچھا ایریا ہے گاٹ کا بھی وہاں پر ایک بہت بڑی پہاڑی دکھائی دیتی تھی آج وہاں پر دور دور تک وہ پہاڑ کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن ہماری بھی اس پہ مطلب چھپی سادری یہ سوال یہ سوال جو کفائد جی آپ نے مجھے پوچھا یہی سوال میں ہمیشہ گورنمنٹ کو پوچھتا ہوں یہی سوال میں نے ڈیپوٹی کمیشنر کو پوچھا آپ بتاؤ کہ جب آپ کو پتا ہے یہ چیزیں کیا ہے تب بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا لیکن اس کے عوض میں کوئی بھی جواب نہیں آتا ہے میں نے آلویز آپ کے آج میں پھر یہی سوال آپ کے اس چینل کے طرح پوچھتا ہوں ڈیپوٹی کمیشنر صاحب ایسا کیا ہے ایسا کون سا راز ہے جو کہ آپ نے کوٹ میں بھی اپنے ایفیڈیوٹ میں جھوٹ بولا کہ ہم نے ان کو سیل کیا ہے اگر وہ سیل کرشرز ہیں تو ان کو انسیل کس نے کیا ہے اگر وہ سیل کرشر ہیں ان کے پاس لائسنس ہے انسیل کر کے کام کرنے کا جبکی پولوشن کنٹرول بورڈ کا ایک سرکولر ہے کی یہ جو سٹون کرشرز ہیں یہ صبح چھے سے لے کے شام کے آٹھ بجے تک چلیں گے آپ نے وٹنس کیا ہوگا اگر آپ راتوں کو چلتے ہیں دن کو بلکل بند ہوتے ہیں یہ وہاں کی گورنمنٹ وہاں جو ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن ہے یہ ان کے ساتھ مل کے ہیں یہ ہم لوگوں کی بنقسمت ہی ہے کہ وہاں کی ایڈمنیسٹریشن ان کرشرز کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہی ہے ایسا کیا ہے وجہ ایسا کیا ہے ایڈمنیسٹریشن میں یہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل کے یہ چیزیں کر رہے ہیں ہمیں بھی جگہ جگہ پر دیکھنے کو یہی ملتا ہے میں بہت بار مطلب میں دو ہزار دو سے جب سے میں مطلب بچپنے سے نکلا تو میں گاٹ کو دیکھ رہا ہوں گاٹ کو دیکھ رہا ہوں گاٹ میں وہ بہت بڑی پاڑی دکھتی تھی جیسے کہ آپ نے اپنی ایک پوشٹ میں بھی منشن کیا ہوا ہے تو وہاں پر وہ پاڑی مجھے دور دور تک نہیں دکھتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر ایک گریویارڈ بھی ہے قبرستان بھی ہے جو مسلمانوں کا ہوتا ہے آپ نے نیچے سے شمشان گاٹ بھی ہے ختم ہونے کو آیا ہے اگر آپ قبرستان دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے سے ہمارے ہندو بھائیوں کا جو شمشان گاٹ ہے وہ بھی ہے اور پلس وہاں پہ دریائے چناب بھی ہے جبکہ قانون یہ کہتی ہے کسی بھی گریویارڈ بھی وہاں پر ہے وہاں پہ جو بیسیکلی گریویارڈ ہی نہیں آپ اپرلی سائیڈ اوپر کی سائیڈ میں آپ دیکھو گے تو وہاں پہ گریویارڈ ہے اگر آپ ان سٹون کشر کی نشلی سائیڈ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کا شمشان گاٹ بھی ملے گا وہاں پہ آپ کو لوگوں کے مکان بھی ملیں گے کیا تو یہ چیزیں وہاں پہ ایک یہ کوئی اتنا دور درازی ایریا نہیں ہے یہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سے تین کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اسی راستے سے ہوتے ہوئے آپ کا گورنمنٹ میڈیکل کالیج ڈوڑا بنے گا اور حالات ایسے ہیں میں کیا میں کبھی کبھی اس چیز کو سوچ کے بڑا پریشان رہتا ہوں کی آج تک ہمارے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن میں کہتا ہوں کچھ نہیں مہینے میں ایک چکر تو گھٹ لگتا ہوگا میڈیکل کالیج کی کنسٹرکشن دیکھنے میں میڈیکل کالیج کی ورک پراغرس دیکھنے میں کیا ان لوگوں کو یہ کبھی دکھا نہیں کی ایک گاؤں کے بلکل نیچے ہوگے وہ گاؤں کا جو نیچلے والا پورشن بلکل وہاں سے قرید رہے ہیں کیا آنے والے پانچ یا چھے سالوں میں کیا وہ گاؤں اوپر ٹکے گا تو ایسا یہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا وہی میں نے آپ کو بولا کی یہ کون سا ٹانک ہے یہ جو بافیا یہ جو سٹون کرشر اور ان کا کواری مافیا ہے کیا ٹانک پلایا ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کو کی یہ یہ چیزیں ان کی نوز کے سامنے ہو کے بھی دکھتی نہیں ہیں تو حیرت کی بات ہے حیرت کی بات ہے ان کے پاس کوڑ کا آرڈر ہے ان کے پاس نیچلل گرین ٹربیونل ڈیلی سے آرڈر ہے کہ آپ جو یہ illegal ہے ان کو بند کرو اور ان illegal stone crushers سے جو نقصان ہوا ہے وہ ان stone crushers کے سے recover کرو ان کو وہ compensate کرو ان سے recovery لے لو یہ جو وہاں پہ لیکن زلہ ترقیاتی دفتر ہمارا بالکل چپ ہے خاموش ہے نصر صاحب administration تو چپی ہے اس وقت ڈوڑا کی وہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ہر اچھے کام میں چپی کرتے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہیں کہیں illegal کام کو ہی ساتھ دے رہے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے تو وہاں پر ہمارا جمہو ڈیویجن کا دوسرا سب سے بڑا medical college بن رہا ہے اور construction کے دوران ہی اتنی زیادہ ٹیمیں وہاں پر آئی تو کیا ان ٹیمز کو وہاں پر جبکی اس کی inauguration تھی starting work کا inauguration تھی جب اس کو start کیا گیا تھا مہباد جی بھی آئی تھی اس کے بعد لگ بگ ساری لیڈر حضرات سب سے بڑا ہے تو ایشی کیا آپ نے بولا ٹونک کیا ان لوگوں کو بھی وہ ٹونک پلایا گیا کی ان لوگوں نے بھی نہیں دیکھا اس کو نہیں ایسا نہیں کہیں گے کہ فائد جی دیکھو میرا میں بیسیکلی اس میں خود جسے بولتے ہیں میری جنم بومی ہے وہ میں وہیں پلا بڑا وہیں رہا وہیں پڑا ہی کی لیکن بعد میں اپنے پروفیشن کی وجہ سے جمعوانا پڑا تو بارحال آج بھی میں اپنی مٹی کے ساتھ اتنا ہی جڑا ہوں جتنا جو لوگ وہاں پر جڑے ہوئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سینٹر کی ٹیمز آتی ہیں وہاں پر ایک پہلے سے بنا ہوتا ہے کہ ہم نے سینٹر کی ٹیم کو اس راستے سے لینا ہے وہاں پہنچانا ہے وہاں کھانا کھلانا ہے شام کو ڈاگ بھنگلے بٹھانا ہے صبح جہاز چڑھانا واپس بھیجنا ہے میں بہار سے آنے والے لوگوں کو کیا پتا چلے گا کیا بول رہا ہے میں آپ کے گھر آؤں گا جب تک آپ مجھے بولیں گے نہیں کہ بھائی صاحب یہ والا کمبل لے لو یہاں سردی ہے ورنہ میں تو سردی میں ہی رہوں گا تو کہنے کا مدہ ہے جب تک وہاں کی لوکل ایڈمنیسٹریشن آنکھیں نہیں کھولے گی جب تک وہاں کی لوکل ایڈمنیسٹریشن وہاں کے لوگوں کے لیے سچی نہیں بنے گی جب تک وہاں کی لوکل ایڈمنیسٹریشن وہاں کے لوگوں کے اچھے اور برے کے لیے سوچیں گی نہیں تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی کیا میں نے آپ سے کہا کی جب میں نے یہ کیمپین شروع کی تھی تب بارہ تھے بلکل تو ان میں سے انیس انیس اللیگل ہے ان میں سے انیس اللیگل ہے جبکہ بیس وہاں بھی انلیگل ہے مگر مدہ صرف انلیگل ہے اس لیے ہے کہ اس نے منجز کیا ہے اس نے اگری کلچر لینڈ کو جو بلکل دریا میں ہے اس کے ایک سائی ہارٹیکلچر کی نرسری ہے اگری کلچر لینڈ کو کنوارڈ کیا ہے کمرشل میں جب کی ہے چیز کی اپنیٹ ہارٹر سے ہوتی ہے تو وہ آج وہاں پہ سٹون کرشر چلا رہے ہیں ہارٹ ویٹ مکسنگ پلانٹ چلا رہے ہیں آپ کشتوار روڈ پہ بلکل آپ پریم نگر سے پہلے ہی جسے اکرادہ بولتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے دے لو لیپٹ سائی آپ کے ادھر یہ جو ہمارا جودپور سے اپوزٹ دیکھو گا آپ کو دیکھے گا وہ بابور کے نیچے بابور کے نیچے آپ تین سٹون کرشر ہیں گاٹھ میں پانچ سٹون کرشر ہیں جو بابور کا جو ہے آپ کے یہاں ہمارے جو ایکس ایم ایل ای صاحب ہیں ان کا سٹون کرشر ہے ٹھیک ہے تو وہ اور سب سے بڑی بات ہے یہ سب ہی سٹیٹ لینڈ میں سب ہی سٹیٹ لینڈ میں وہ پہلا ایل اگر اس کے بعد آپ دیکھ لو کواری کا لائسنس نہیں کسی کو کاٹنے کا لائسنس نہیں ہے وہ دیکھو ہر بندہ اپنا سٹون کرشر لگا کے جہاں دیوار ملی وہیں پہ کاٹ دیا دریا ہے دریا میں جتنا ان کا ڈش نکلتا ہے سب نیچے دریا میں جاتا ہے اس سے فیشریز ڈپارٹمنٹ سویا ہوا ہے وہ یہ دیکھ نہیں پاتا ہے کہ اوپر سے اتنا بولڈر اتنا موک آ رہا اتنا ریت آ رہا اتنی وہ ڈشٹ آ رہا اتنے پلوٹنٹس آ رہے ہیں ان کی جو فیچری ہے فیشریز جو ہر سال نئے وہ دالتے ہیں اس میں سپلنگز وہ مر رہے ہیں لیکن فیشریز ڈپارٹمنٹ سویا ہوا ہے صاحب صاحب کہیں کہیں جیسے کہ ایرگیشن پولوشن والے بھی کہیں دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ اتنا مطلب اٹنی کٹائی ہو گئی اس کے بعد فیشریز والے پورے دریا کو ختم کر دیا ہے تو یہ لوگ بھی کہیں کہیں سوئے ہوئے ہیں یہ دپارٹمنٹ جتنے بھی انو سی آج تک وہاں پہ ایشو کی ہیں وہ ساری فیک ہیں فکٹیشیس ہیں آپ ایرگیشن فلٹ کنٹرول کو لے لیجے گٹ سے نیچے نائنٹین نائنٹیز میں دو بار ابھی تک وہاں پہ یہ جسے ہم بولتے ہیں کلوڈ برشت ہوا اور ایسا بھی ہوا کہ پورا گٹ کا گٹ گاؤں اس میں ختم ہو گیا ختم ہوا تھا اور وہ وہی نالا تھا جس کے نیچے آج سٹوانکرشن ہو گیا تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ہمارا جو فلٹ انڈ ایرگیشن دپارٹمنٹ ہے فلٹ کنٹرول دپارٹمنٹ انہیں انو سی کیسے ایشو کی آپ میں نے بولا شاید آپ کو پہلے بھی بات کرتے ہیں میں نے بولا ہوگا جو نالا تیس فٹ کا ساڑھے تین سو فٹ کا ہے آپ دیکھ لو اور وہ جو پہاڑی ہے جس کے اوپر آپ کا گریویارڈ ہے اس کے اوپر بلاغ ڈولیپنٹ کا دفتر ہے اس کے اوپر سکول ہے زیڈیو آفیس ہے وہ سارا کاٹا جا رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جتنی بھی آپ کلوشن کنٹرول والوں کو لیجئے جو انہوں نے کنزنٹ دی ہے ان کو وہ بھی فکٹیشیس ہے آپ ایریگیشن والوں کو دیکھئے وہ فکٹیشیس ہے آپ میڈیکل کس نے ان کو دی ہے جبکہ ان کے ڈیڑھ کلو میٹر ایک کلو میٹر پہ گورنٹ میڈیکل کالیج بان رہا ہے نہیں صرف ایک کلو میٹر بھی نہیں ہے ایک کلو میٹر بھی نہیں ہے لگ بگا دا کہاں سے ان کو دی ہوئی ہے نو سی ٹھیک ہے اچھا آبادی ہے گاڑ کے گاؤں میں 500 میٹر میں ہوگی کس نے انو سی دی ہے منیج کیا گیا ہر چیز ان نے منیج کی گئی ہے جو دسٹک ایڈمیسٹریشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ منیج کر رہے ہیں میں نے ان کو جب یہ آرڈر دیا گیا تھا کوٹ سے آرڈر نکلا گیا تھا ان کو کلوز کا تو وہاں دسٹک ایڈمیسٹریشن نے لکھا ہم نے کلوز کیے ہیں لیکن کلوز کیے ہیں کاغزوں میں کیا کاغزوں میں جو ریالٹی ہے وہاں پر چل رہے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے آپ لوکل ہیں میں لوکل ہوں آپ کل صبح نکلے یا آج شام کو نکلے آپ بھی دیکھو دو ڈائے بجے چلتے ہوں گے میرا ایک فیس بک پیج ہے اس پہ آپ دیکھو میں نے ہر دن اپ ڈیٹ کرتا رہا بلکل ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی بلکل میں اپ ڈیٹ کرتا بلکل ہمارے دل میں تڑف ہو رہی تھی کہ ہم کب نسار صاحب سے بات کریں گے اس مسئلے میں کیا ہے لوگ انیویر ہیں لوگ انیویر اس لئے ہیں لوگوں کو یہ چیزیں غلط پروجیکٹ کر کے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ڈیویلپمنٹ ہوگی میں کہتا ہوں ڈیویلپمنٹ ہو میں ڈیویلپمنٹ کے خلاف نہیں ہوں لیکن ڈیویلپمنٹ شوڈ بھی سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ ایک ہونی چاہیے جہاں پہ لوگوں کو جانوں کو خطرہ نہ ہو جہاں پہ لوگوں کو ڈیویلپمنٹ فائدہ ہو لوگوں کو بے وکوف نہ بنایا جائے لوگوں کے لئے ہم جی ریت مانگ رہے ہیں یہاں جی لوگ مکان بنا رہے ہیں یہاں میڈیکل کالج بن رہے ہیں یہ رک جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ غلط پروجیکٹ کیا جا رہا ہے یہاں جی مجھے فون کر کے بولا نہیں جی گتو صاحب آپ اس چیز کو غلط کر رہے ہیں یہاں ڈیویلپمنٹ رک جائے گی پہلے ہی ہم بڑے فارف لنگ ایریاز میں ہیں میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے کیوں اس لیے ڈیویلپمنٹ کرنی ہے لیکن لوگوں کو خطرے میں ڈال کے نہیں کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ پہلے ہی ہم اتنے اتنے مسائلوں سے جھونج رہے ہیں ہمارا میڈیکل جو ڈیپارٹمنٹ ہے اگر آپ دیکھو گے اب تو تھوڑا سا تب بھی ٹھیک ہے ڈیلیوری کے لیے تھوڑی سی کمپلیکیشن آتی ہے تو ہمیں جمہو میڈیکل پہلے آنا پڑتا ہے کیا وہ بھی اگر موسم خراب ہوا تو کوئی ہمیں آلٹرنیٹ نہیں ہے جمہو بھی کیوں راستے میں برک برک پڑ جاتی ہے کیونکہ راستے اسی لئے خراب ہیں کوئی یہاں پہ سٹون کرشر لگا کے کوئی ہارٹ بڑ جس کو جہاں جگہ ملتی وہ وہاں کاٹ رہا ہے تو مجھے میرا بیسیکلی ان لوگوں سے سوال نہیں ہے میں سوال صرف ڈیسٹک ایڈمنیسٹریشن سے کر رہا ہوں ال جیس صاحب سے کر رہا ہوں کیا ڈیسٹک ایڈمنیسٹریشن یہ دیکھ نہیں رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں ہم لوگ بھی میٹر کرتے ہیں لوگوں کی جانیں میٹر کرتی ہیں ہمارے ایکسیڈنٹ دیکھ لو آئے دن آپ سنتے ہوں گے کہ ڈوڑا میں وہاں نالے میں گاڑی گئی یہاں دریا میں گاڑی گئی وہ کیا ہے راستے ہمارے ہی نہیں ہر موڑ پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئبت لوگوں کے لئے ہے تو میں یہ جو یہ جو افائے پھیلا ہی جاتی ہے لوگوں میں یہ ڈویلپمنٹ نہیں ہوگی گورنمنٹ لگا ہے نا گورنمنٹ انشطال کرے آپ پراپر اینو سیز لو آپ ایک جگہ پہ لگاؤ کون بنا کرتا ہے آپ نے میڈیکل کالیج بنانا ہے لگاؤ کرشر کیوں دلی میں کرشر نہیں لگے ہیں جمو میں نہیں لگے ہیں ہاں جمو میں دیکھو آپ ہزاروں کیا میں کہتا ہوں بہت سے ایسے ہر دوسرے دن جن کے پاس فارملٹی نہیں ہے اور حد ہائٹ جس یہ گورنمنٹ کی اپیتھی ہے دشٹک ایڈمنیسٹریشن کی دو ہزار سترہ میں قانون بنتا ہے ایک ایس آروں تین سو دو کے نام سے دو ہزار سترہ میں اس کو ذرا نا بڑا قریب سے سننا دو ہزار سترہ میں قانون بنتا ہے تین سو دو ایس آروں کے نام سے اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ یہ فارملٹیز ہونی چاہیے اس میں آپ کی ایریگیشن سے نو سی ہونی چاہیے آپ کی ریونیو سے نو سی ہونی آپ کی فیشریز سے ہونی چاہیے آپ کی فلڈ کنٹرول سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا آپ کا پلوشن کنٹرول بورڈ کی کنزنٹ ہونی چاہیے یہ فارملٹی سات کی آٹھ نو سیز نکال کے اس کے بعد اس کو انشٹال کرنے کے لئے تو ٹھیک دو ہزار سترہ میں اور ہمارے سٹون کرشرز اپلائی کرتے ہیں اپنی نو سی دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ کی نو سیز پہ دو ہزار سترہ کے قانون پہ ان کو لائسنس دیا جاتا ہے جو آپ ایک جو لیگر لائسنس جو بول رہے ہو وہ جو ہے دو ہزار بارہ کی نو سی ہے اس کے پاس اور دو ہزار سترہ میں چلا رہے ہیں جبکہ کانون میں لکھا ہے ہر دو سال کے بعد نئی نو سی وہاں کے جاکے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ اس نو سی میں وہ چیزیں ہو گئی یا نہیں ہو گئی اب وہ ایک کیسا ہے سینیریو تو آپ حالات دیکھو کیا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو یہ دکھائی نہیں دیتا ہے کیا ڈسٹرک منرل افسر کو یہ چیز دکھائی نہیں دیتی ہے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو ہر جگہ سے چھپی تو نصار صاحب آپ مجھے بتائیے اگر ایڈمیسٹریشن نے کوئی بھی قدم ان کے خلاف نہیں اٹھایا لیگل قدم نہیں اٹھایا تو آپ کس قسم کی مطلب تیاری کر چکے ہیں میں نے اپنے آپ سے جسے میں بولوں گا میں نے اپنے آپ سے قسم کھائی ہوئی ہے کیا میں نے اپنے آپ سے قسم کھائی ہوئی ہے میں جہاں تک جا پاؤں گا کیا جہاں تک میں جا پاؤں گا ابھی میں ان سے ایک بڑے پراپر اور پولائٹ طریقے سے جا رہا ہوں میں نے ان کو میں ہر مہینے کے پندرہ دن میں ان کو کوئی نہ کوئی کومنیکیشن کرتا ہوں بھئی وہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے اس کو چیک کر لو وہاں پہ لوگ پرابلم میں آ رہے ہیں اس کو چیک کر لو اس کے بعد میں اس میں قانونی کاروائی کروں گا اور اب سیول سائیڈ میں نہیں اب کرمنل میں جاؤں گا ان کے خلاق کنٹمٹ کی میں کیوں یہ کوویڈ کی وجہ سے پرابلم یہاں یہ رہی کوویڈ جو رہا اس کی وجہ سے یہ کام آگے نہیں بڑھ پایا میری طرف سے کیوں سوشل ڈسٹینسنگ ہے کوڈ بند رہے تو جو ہی کوویڈ کا مسئلہ ختم ہو یہ میں یہاں سے بول رہا ہوں آپ کے اس چینل کے مادیم سے بول رہا ہوں آپ کے چینل کے اس ذریعے سے میں ان کو بول رہا ہوں کہ آپ محتاط ہو جاؤ چاہے وہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے چاہے یہ سٹون مافیا ہے چاہے کرشر مافیا ہے چاہے آپ کا یہ جو ہارٹ ویٹ مکسنگ کے مافیا ہے جو بھی ہے جو ہمارے لوگوں پہ کھیلے گا جو ہمارے لوگوں جو میرے لوگوں کے جانوں پہ کھیلے گا سپریم کورٹ تک جاؤں گا کیا میں نے ہر ایک سٹپ یوز کیا ہے میں ڈی سی ڈوڈا سے شروع کیا میں نے ال جی کے پاس گیا میں ڈیو کام کے پاس گیا میں ہائی کورٹ میں گیا میں نیشنل گرین ٹریبیونل میں گیا میرے پاس سپریم کورٹ ابھی ہے بلکل ہے اور میں جاؤں گا یہ کوئی یہ کوئی یہ چیز نہ سمجھے کہ میں نہیں جاؤں گا جس دن سوشل ڈسٹینزنگ اور کورٹ پراپر ورکنگ میں آئے گا میرا پہلا کام ہوگا سپریم کورٹ میں اور سب کو جتنے بھی اس مافیا میں ہیں چاہے وہ ڈیپٹی کمیشنر سے لے کے جناب امن کسی بھی دسٹرک ایڈمنسٹریشن کا کوئی بھی آدمی جو اس میں انوال ہو رہے گا جس نے اینو سی دی ہے چاہے وہ ایریگیشن ہو چاہے فلڈ کنٹرول ہو چاہے پیشریز ہو جس نے بھی اینو سی دی ہے گلت طریقے سے دی ہے میں سب کو اس میں کڑ گرے میں کھڑا کرواؤں گا ان کی نوکریوں کے لیے میں یہ پریے کرتا ہوں کہ وہ ان کے بچوں کو وہ چیزیں سیو کر لیں میں چھوڑنے والا نہیں ہوں میں نے کفایت جی آپ کو بڑا پوائنٹ آٹ کر کے بولی یہ چیز کہ میں ان کو میرے لوگوں کے ساتھ میرے لوگوں کے جانوں کے ساتھ گلت کرنے نہیں دوں گا اور یہ بالکل لکھ کے رکھیں کیا میں نے کنٹیکٹ نوٹ سے ان کو دے دی ہیں جلہ ترقیاتی کمیشنر یا جتنے بھی باقی ڈپارٹمنٹ جنہوں نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ ہم نے سیل کیے ہوئے کیا میں نے ان کو نوٹ سے دی ہوئی ہیں اور وہ تیار رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جس دن یہ حالات ٹھیک ہوں گے کووڈ جو ہے کرونا کا یہ جو یہ ٹائٹنس تھی سوشل ڈسٹنسی یا پورٹس بند رہی فیزیکل اپیرنس نہیں رہی جس دن یہ کھولے گا یہ وہ میں آج یہی سے آپ کے تھرو بولتا ہوں کہ وہ ریڈی رہیں کہ میں نے ان کو سپریم کورٹ تک لے جاؤں گا لیکن میں کسی اپنے ہی ہے میرے اپنے لوگوں کے ساتھ میں جناب ویلی میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں میں وہاں کا ہوں میں ہوں وہاں کا میرے ماں باپ ہے میرے بھائی بہن ہے ہمارے بچے ہیں آپ بھائی ہو آپ کی فیملی میری فیملی جتنی بھی فیملی سب اپنے لوگ ہیں کیا میں اتنا نہیں کر سکتا تو یہ وہ جان لے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے پچھلے چار سالوں سے میں اس پہ چل رہا ہوں اور میں یہ کر کے رہوں گا یا ان سٹون مافیا جو سٹون کرشر کا مافیا ہے ان کو بالکل سٹریم لائن کرو یا تو بند کرو بس اور یہ چیز واضح طور پر خاص کر کے ڈسٹرکڈوڑا میں جو وہاں پہ ان سٹون کرشر مافیا کا وہ ایک ہینڈ این گلو ہے ان کے ساتھ دشتگی ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ کبھی کبھی تو میں ڈرتا ہوں کبھی کبھی مجھے اندر سے خیال آتے ہیں کہ کہیں زلہ ترقیاتی کمیشنر میں بیٹھے ہوئے جو یہ افسران ہیں کہیں یہ پارٹنرشپ میں تو نہیں ہے ان کے ساتھ کہیں کہیں وہ یا ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے ان کے ہی سٹون کرشر لگے ہوئے جب آپ کے پاس میں آگتا ہوں یہ لے کے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یار وہ کیا کرے گا ہم دیکھ لیں گے یہ چیز ان کو دکھتی نہیں ہے تو یہ چیزیں میں نے اٹل کی ہیں یہ چیزیں یہاں تو ٹھیک ہوں گی یہاں بند ہوں گی کیا باقی لوگوں نے مجھے ٹائم ٹو ٹائم بہت ساتھ دیا ہے آپ جیسے لوگ آپ جیسے بھائی ہمیشہ بولتے ہیں آپ ہمیں بولو کیا اس کرنا ہے میرے لئے وہ بہت ہے میرے لئے وہ بہت ہے کہ وہ لوگ مجھے اس کی ریکنیشن دیتے ہیں کہ یہ بھائی یہ کوئی کام کر رہا ہے میرے لئے یہ بہت ہے انہیں ہمیشہ مجھے مورل سپورٹ میں کھڑے رہے کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہم کہاں لگیں گے ہم آپ کے پاس ایولیور رہیں گے تو یہ چیزیں جہاں تک آپ نے پوچھا تو کسی سے ہے نہیں یہ پورے ایریا کا کاز ہے کل ہماری فیوچر ہمارے آباو اجداد نے بہت ہمارے لے دیا گرین دیئے تھے زمینیں دیئی تھی وہ پیڑ بودے دیئے تھے بڑا اچھا ماحول دیا تھا جہاں پولوشن فری تھا لیکن میں یہ سوچ کے پریشان رہتا ہوں کہ ہم اپنی فیوچر جنریشن کو کیا دے رہے ہیں سب سب ایک سائیڈ سے کیسری شیشی کمار جی پیڑ لگانی کی ایک پہل کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ سے گوھار لگاتے ہیں کہ مجھے کچھ انعام دیا جائے کہ دوڑا کو میں ہوا زیادہ سے زیادہ پروائیڈ کر رہا ہوں جبکہ اس نے سات آٹھ سو پیڑ لگائے ہوئے بھی ہیں اور دوڑا پورا دوڑا گواہ ہے اس چیز کے دوسری سائیڈ سے یہ لوگ ایک علاقے کو ہی کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں تو کیسا میں حسوس ہو رہا ہے کیفائیڈ جی سب سے پہلے تو میں کیسری جی جو ہے شیشی کمار کیسری یہ ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں آج سے پہلے یہ انگلو ایک انگلو انڈین پروجیکٹ لگا تھا آلیو کا جب پہلی بار آلیو آئل آلیو آئل کا لگا تو کیسری جی نے وہ لگایا اور میں کہتا ہوں اس نے مٹی کو مسل مسل کے وہ پودے بنائے بلکل اگر آج بھی آپ اس کے وہاں پہ جاتے ہوئے بلکل ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھو وہاں پہ اس نے ویسا انوائرمنٹ ہے اندر آپ کے وہاں پہ سیڈا روڈ کے آپ دیکھو گے وہ لگے پودے لگے پیڑ لگے آپ کا آلیو پیڑ لگا ہے اور اس نے ڈوڈا میں آلیو کرشنگ کے لیے کوئی پلانٹ نہیں لگا تھا اور اس نے پریزیڈنٹ آف انڈیا سے سینکشن کرا کے ڈوڈا میں آلیو ایکسٹیکشن کا جو آلیو آئل نکال لیں وہ پلانٹ ہارٹی کلچر میں لگایا تو دیکھو یہ سوچ ہے یہ سوچ ہے یہ اس کی وہ پوزیٹیو سوچ ہے وہ جو لوگوں کو دینے کی سوچ ہے لیکن یہ سٹون کرشنگ کے مافیا جو ہے ان کو لوگوں سے لینے کی سوچ ہے یہ بسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو کھون چوستے ہیں لوگوں کا ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ کل ایک زور سے بارش ہونے سے کیا گاؤں نیچے نہیں آئے گا کیا بابور گاؤں نیچے نہیں آئے گا کیا آگے پریم نگر کا گاؤں نیچے نہیں آئے گا یہ سوچ نہیں ہے ان کو کہ ہم کچھ قوم کو دیں ہم اپنے لوگوں کو کچھ دیں یہ سوچ نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ ہم ان سے کیا گاؤں ہم ان کی چمڑی کیسے ادھڑیں کیا جو ایک تو illegal چیزیں ہیں ایک بڑی بدقسمتی ایک تو illegal ہے اور illegal کے باوجود مہنگائی جو district administration نے illegal stone crusherوں کے لئے raid fix کیے ہیں illegal stone میں ان کو legal کبھی نہیں بولا illegal ہے اور انہی کے لئے district administration نے ایک raid fixing committee بنائی جس کے chairman deputy commissioner ڈوڑا ہیں انہوں نے raid fix کیے اور اس کے بعد اس سے بھی ڈبل کر کے بیچتے ہیں اور لوگوں کو رات کو چلتے ہیں دن میں کوئی ٹرک نہیں چلتا کیا پولیس رات کو نہیں ان کو پکڑ سکتی کیا ایسے حالات آگئے ہیں کی اس کو مارا اس stone crusher مافیا نے کیونکہ وہ رات کو اپنے حق کے لے گیا تھا اوپر ہمارا گاؤں ہے سارا نیچے آجائے اس کو پکڑ کے مارا اور ایسی حالت تھی کہ دریا میں پھیک رہے تھے دریا وہ بھاگ کا ہے وہاں سے اور دس دن وہ چھپا رہا ان لوگوں سے اتنا یہ اتنا اتنے وہ قسم کے قاتل لوگ ہیں یہ اتنا ڈر ہیں تو یہ کہنے کا مدہ ہے کہ یہ چیزیں جب تک گورنمنٹ کی will نہ ہو کوئی چیز ٹھیک کرنے کی یہ ٹھیک نہیں ہوں جب تک گورنمنٹ میں ہمیشہ گورنمنٹ سے request کرتا ہوں کہ خدا رہ یہ لوگ بھی بستے ہیں ان لوگوں کی بھی value ہے ان کی بھی جانے ہیں ان کو قدر کرو کہ ایسا نہ ہو کل جو آج ہم دلی یا ممبئی یا باقی جگہ میٹرو پولیٹن سٹیز میں دیکھتے ہیں کہ وہ ساپ ہوا کے لئے ترستے ہیں ساپ جگہ کے کل مجھے اور یہ دن دور نہیں ہے آپ کچھ سالوں میں دیکھو گے دوڑا پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں ہے اتنا یہ ہوگا اور یہ پانچ کلومیٹر کے جس سٹون کرشر لگ رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ کو دو سال میں دیکھنا یہ سارا نیچ ہوگا یہ کوئی بڑی بات نہیں میں کو بچانے کے لئے سچ بولنا پاپ نہیں اپنی جان کو بچانے کے لئے سچ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے آپ بولو دیشٹرک ایڈمنیسٹریشن کو جگہ ہو یہ سوئی ہوئی دیشٹرک ایڈمنیسٹریشن ہے یہ صرف یہ وہ آنکھ ہیں یہ صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں دوسری آنکھ بند ان کو دوسری آنکھ کھولو لوگوں کو میں یہاں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو جہاں رہتا ہے پریم نگر سے لے جناب من آپ رام من گنی کا جو ہماری سراز بیلٹ میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بہار آؤ بہار ڈروں نہیں کوئی نہیں کھائے موت جب لکھی ہے تب آئے جائے گی پھر آپ اندر کمرے میں بیٹھے ہوں گے آواز حق کی بات کرو یہ لوگ آپ کے نہیں ہیں جو یہ سٹون کرشرز لگا کے بیٹھے ہوئے یہ آپ کو کرید رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ وہ دھمک ہے لگی ہوئی ہے جو آہستہ آہستہ یاد رکھنا یہ ایسی دھمک ہے یہ نیچے سے بلکل خوکلا کر کے رکھتے گی زمین کو اور ایک دن آپ دھم کر کے نیچے آ جاؤ گے تب سننے والا کوئی نہیں ہوگا آج وقت ہے آج 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 تو یہ چیزیں میں ال جی صاحب سے بھی ریکویشٹ کرتا ہوں کہ ہمارے اس ایریا کو نظر کرے ہمارے ایم پی صاحب ہیں ڈاکٹر جتندر سنجی وہ بھی اسی ایریا کے ہیں ان کو بھی میں ریکویشٹ کرتا ہوں کہ ہمارے تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کرو بہت بہت شکریہ نسار صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے شکریہ شکریہ کیوائی یہ تھے ہمارے ساتھ نسار احمد گتو صاحب جنہوں نے ایک ذمہ اٹھایا ہے جتنے بھی چناب ویلی میں ان لیگل سٹون کرشر لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایکشن کرانے کا اور انہوں نے کوٹ میں کیا ہے دوہزار ستارہ میں اور اس کے بعد آٹھ کرشر اور ان لیگل لگے ہیں سرکار کیا کر رہی ہے اب انشاءاللہ ہماری نظر اس پورے مدے کے اوپر رہے گی اور جب بھی کچھ اس مسئلے کا آگے اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کو ضرور دیں